ٹائمز ناؤ نو بھارت لانچ کے بعد سے آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک بڑی خبر لگاتار دے رہا ہے اب وشوہ سنی سوتروں کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ مودی سرکار نے پورو سی بی آئی ڈائریکٹر آلوک ورما کے خلاف کاروائی کا بڑا فیصلہ کیا ہے دو منترالوں نے آلوک ورما کے خلاف اب یک چلانے کی سفارش کی ہے یہ سفارش یونین پبلک سر ویشن کرمیشن یعنی یو پی ایسی سے کی گئی ہے جن دو منترالوں نے ایکشن لینے کے لیے کہا انہوں نے پہلا ہے کارمیک اور پرسکشن منترالے جو خود پی اے مودی کے پاس ہے اور ان میں دوسرا ہے گریہ منترالے جس کی ذمہ داری امیت شاہ کے کندوں پر ہے آج کے ویڈیو میں دوہزار ٹھارہ کا وہ ویواد سمجھیں گے جس کے بعد آلوک ورما راکیش اسثانہ اور پوری کی پوری سی بی آئی سرکھیوں میں تھی اس ویواد کی شروعات ہوتی ہے اکٹوبر دوہزار ٹھارہ سے اس وقت آلوک ورما سی بی آئی کے ڈیریکٹر تھے راکیش اسثانہ کو سپیشل ڈیریکٹر نیوک کیا گیا 21 اکٹوبر دوہزار ٹھارہ کو سی بی آئی نے اپنے ہی سپیشل ڈیریکٹر یعنی راکیش اسثانہ کے خلاف گھوس کھوری کے ماملے میں کیس درج کیا اگلے دن اسی آروپ میں ایجنسی کے ڈی ایس پی دیویندر کمار کی گرفتاری ہوتی ہے اگلے دن یعنی 23 اکٹوبر 2018 کو راکیش اسثانہ نے سی بی آئی ڈیریکٹر پر اپنے کام کاج کو چھپانے کے لیے ریشوت کے جھوٹے ماملے میں پھسانے کا آروپ لگا دیا 21 اکٹوبر سے 23 اکٹوبر تک سی بی آئی آفیس میں خوب اٹھا پٹک چلی اور 23 اکٹوبر کی رات کو سرکار نے سی بی آئی ڈیریکٹر آلوک ورما اور سپیشل ڈیریکٹر راکیش اسثانہ کو چھٹے پر بھیج دیا آلوک ورما سپریم کورٹ پہنچے وہاں سے رہت ملی پھر آفیس جوائن کیا تو سیلیٹ کمیٹی میں انہیں ہٹانے کو لے کر کے فیصہ لے لیا گیا اور آلوک ورما کو فائر سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کا ڈی جی بنا دیا گیا لیکن ورما نے پوسٹ نہ منظور کرتے ہوئے وہاں سے ستیفہ دیا اب آگے بڑھنے سے پہلے رشوت والا معاملہ ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں سی بی آئی نے 15 اکٹوبر کو راکیش اسثانہ کے خلاف ایک رپورٹ درج کی تھی جس میں آروپ یہ لگایا گیا تھا کہ ایک معاملے کے آروپی کو کلین چٹ دینے کی ایوج میں انہوں نے کثت طور پر رشوت لی کثت رشوت لینے والے ستیش سنہ کے بیان پر یہ کیس درج کیا گیا تھا تو یہ وہ کہانی رہی کہ رشوت کا پورا معاملہ کیا رہا ستیش سنہ کے بیان پر کیس درج ہونے کے بعد یہ پورا کیس درج کیا گیا اب آگے بڑھتے ہیں کہ سی وی سی کی طرف سے جب پورو سی وی آئی پر مکھ کے خرافت جان شروع کرنے کی بات کہی گئی تھی اس کے خلاف آلوک ورما نے سپریم کورٹ میں یاچکہ دار کی جس پر تتکالین مکھے نیائدھیش رنجن گوگوئی کی اگوائی والے پیٹ نے سی وی سی کو سچ کا پتہ لگانے کی لئے کہا تھا سی وی سی کے ریپورٹ آتی ہے اس ریپورٹ میں آلوک ورما پر کئی آروپ لگائے جاتے تھے راکیش اسثانہ کی ورطمان ستی یہ ہے کہ وہ بی ایس ایف کے ڈی جی تھے اور اب حال ہی میں انہیں دلی پولیس کا کمیشنر بنایا گیا تو وہیں آلوک ورما پر آکشن لینے کی تیار ہے اب ہارے سوتری بتا رہے ہیں کہ گری منترالے اور کارمک اور پرسیشن منترالے نے آروپوں کی جاچ کی ہے سوتروں کی جاچ میں آلوک ورما کو سرکاری نیم اور کانون توڑنے کا دوشی پایا گیا اور اسی کے بعد یوپی ایس ای سے پورو سیویانی دیشک آلوک ورما کے خلاف آکشن لینے کے لیے کہا گیا ہے